یہ سنسکرت ہے دا لاکھ زیادہ کے پنجابی دے چاہیا بھارات ہے ایتھے زبان مختلف نامہ دے نار جاریوں ساری رہی اپنا آریان نے اگر سنسکرت دی سیوہ کی تھی تا ایتھے دنجھے زبانہ بھی بت دیا رہی ہیں بے شاکہ آریان نے کوشش کی تھی ایتھے دی زبانہ نو دباوان دی اس ویلے ایتھے دی زبانہ نو پراکرت آکھے جاندہ دی پراکرت مراد یہ ہون دی ہے کہ آم لوکان دی زبان ای پراکرت آگے چال کے آپ بھر نیشہ اور اپنا روپ بٹان دی بٹان دی ہندی اور آج موجودہ پنجابی دیچے آگے تا آریان تو بعد زبان جیڑی ہے وہ جلدی رہی بددی رہی اس دیر نہ مختلف رہے بلکہ تاریخی طور دوتے کہ اس نے زیادہ تر ہندی آکھے جاندہ سی کیونکہ اس علاقے نو بھی ہند آکھے جاندہ سی کہندے نے کہ ایک عربی سیاہ ابن حکر وہ جس پہ لے اتھیا آیا سی تو اس نے اذا تذکرہ انج کیتا ہے کہ جیڑی ملتان دی زبان ہے وہ کہندہ ہے کہ اے ملتانی زبان ہے لیکن سنتی زبان وہ کہندہ ہے کہ اے ہندی ہے اتھو دی زبان پنجابی دا نا قدو ملیا تا اے ہے سنت جواب ملتا ہے اکبر دے زبانے دیچے کہ اکبر بادشاہ نے پانچ دریامہ دی مناسبت نال اس علاقے دا نا رکھا پنجاب سو پنجاب دے حوالے نال پھر اتھو اس علاقے دی زبان پنجابی اکھوان لگ بھی اے اکبر دا زمانے اکبر بادشاہ دا زمانے لیکن کافی دیر تک اتھو دی زبان پھر بھی ہندی آکھا جاندہ ریا سب تو پہلے اتھو دی زبان پنجابی زبان اگر کسی نے آکھا ہے تو او حضرت نوشہ گان باکشن ہے